دوستو آج میں لے کر آیا ہوں آپ سبی لوگوں کے لیے 18 وارٹ 20 وارٹ 23 وارٹ کے بلب کا روم اٹھل کے بارے میں جانکاری لے کر آیا ہوں ایک کمنٹ آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ سر 18 وارٹ 20 وارٹ کا جو روم اٹھل آتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جرور بتائیے تو آج کی ویڈیو میں میں سارا آپ لوگوں دکھانے والوں کے 18 وارٹ 20 وارٹ میں میں کون سا روم اٹھل آتا ہے کیسی ہاؤسنگ آتی ہے کیا قوالیٹی رہتی ہے اور کونسی آپ لوگوں کو کس قوالیٹی میں کام کرنا چاہیے تو وہ اس کے لیے ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے گا یادی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلی دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبی لوگ اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم نے 18 وارٹ کا 20 وارٹ کا اور 23 وارٹ کا سبی کا جو ہے روم اٹھل آتا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیس میں کونسی قوالیٹی کا آپ لوگ کو جو ہے مٹھل ملتا ہے اور یہ ساری قوالیٹی میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ ساری قوالیٹی میں ابھی جو ہے آپ لوگ کو ڈرائیور قوالیٹی دیکھا رہا ہوں جس کا بلپ بنانے کے بعد میں آپ گائرنٹی دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کریں گے ہم 18 وارٹ میں 18 وارٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو آسنگ دیکھ رہا ہے آسنگ میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ہاؤسنگ سے کافی یہ ہاؤسنگ بڑی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہے 65 mm ہاؤسنگ اور یہ ہے 80 mm ہاؤسنگ تو یہ آپ لوگ کو ہاؤسنگ اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے 18 وارٹ میں اس کے ساتھ میں آپ لوگ جو ہے کافی ہارڈ قوالیٹی آرڈ پلاسٹک میں آپ لوگ کو جو ہے ڈیفیوجر دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں ٹکلی کے اگر بات کریں تو بہت ہی تھکنے اس کے ساتھ میں بہت ہی موٹی اور وہ پروپلی ٹھنڈا بنا رہے گرم نہ ہو کیونکہ آپ لوگ کو جو ہے اس میں آپ لوگ کو ٹکلی کافی موٹی دی جاتی ہے اور اس کے اندر جو الیومونیوم لگی ہوئی ہے الیومونیوم بھی کافی تھکنے سے آسنگ میں بھی کافی اچھا بیٹ ہے وہیں پر یہاں پہ اگر بات کریں کی ایم سی پی سوی کی تو ایم سی پی سوی میں آپ لوگوں جو ہے 18 لیڈی دیکھنے کو مل جائے گی 18 لیڈی کے ساتھ میں یہ ایم سی پی سوی آپ لوگوں کو 18 لیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈرائیور کے اگر بات کریں تو ڈرائیور میں آپ لوگ کو یہاں پر جو ہے ٹرانس فورمر کیپسٹر اور پی ایف اور ریجسٹینس اینڈ ڈرم کوئل یہ سارے کمپونینٹ اس میں آلریڈی لگے ہوئے ہیں اور کافی ایبی کوالیڈی کا یہ ڈرائیور ہونے والا ہے جس میں آپ لوگ اس کا بلب بنانے کے بعد میں آرام سے ڈرھ سال یا پھر دو سال کی بھی گیرنٹی دے سکتے ہیں کوئی یہاں پہ جو ہے پرابلم نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ 18 بات کا آپ لوگوں مٹریل مل جاتا ہے آوسنگ کی اگر برانڈنگ کی اگر بات کریں تو اس میں آوسنگ میں آپ سبی لوگ جو ہے اپنا خود کا بھی برانڈ پرنٹ کروا سکتے ہیں جیسے کہ یہ آوسنگ ہے اس میں ابھی کوئی برانڈ پرنٹ نہیں کیا گیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر خود کی لیزر برانڈنگ پرنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کوئی برانڈ نہیں ہے تو پھر ہم آپ کمپنی کا اس میں یو لائٹ برانڈنگ آپ لوگ کو جو ہے پرنٹ کر کے دیتے ہیں اب بات کریں یہاں پر آپ لوگ کو جو ہے بیس وارٹ کے رو میٹل کے بارے میں تو بیس وارٹ کے رو میٹل میں لگ وقت ساری چیزیں سیمی رہتی اس میں جو LED MCPCB ہے LED MCPCB بدل جاتی ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں گے MCPCB میں MCPCB میں اس میں آپ لوگ کو جو ہے بیس LED کی MCPCB دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر جس میں یوسا لکھا ہوا ہے ہماری کمپنی کی برانڈنگ بھی اس والی MCPCB میں کر کے دی گئی ہے آپ لوگ کو اور اس میں آپ لوگ کو کافی تھکنیس والی MCPCB دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی کافی اچھے پروپرلی ورک کرنے والی ہے ہیٹنگ کی کوئی بھی پروپلم ہونے والی نہیں ہے نہ ہی آپ کا جو بلب ہے وہ جلد خراب ہونے والا ہے تو یہ آپ لوگ کو جو ہے بیس وارٹ کے رو مٹرل کے ساتھ میں یہ LED آپ لوگ کو دی جائے گی وہیں بات کریں دوستو اب تیس وارٹ کے رو مٹرل کی تو تیس وارٹ کا رو مٹرل آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیس وارٹ کا ڈرائیور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جمبو سائج کا یہاں پر تیس وارٹ کا آپ لوگ کو ڈرائیور دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر میں آپ لوگ کو دیکھا دوں کمپیئر کر کے 18 وٹ کا جو ڈرائیور ہے اور 20 وٹ کا جو ڈرائیور کافی ڈیفرینٹ ہے اس میں بات کریں پر آپ لوگ اس کو دیکھئے جو پالی کیپسٹر ہے اس کا سائج گیا اور اس کا سائج گیا تو ساری چیزیں اس میں جو ہے 2019 جو تے اس وٹ کا جو درائیور ہونے والا اس میں آپ لوگ کو ریسٹنس دیکھنے کو مل جائے گا بہت ہی جمبو سائج کے ریشٹنس آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا ایمو بھی اس میں ڈبل دی گئے ایک بک سائج کے ایک سمال سائج کے دو پی ایف آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا ٹرانس فورمر دیکھنے کو مل جائے گا بریج ریکٹی فائر اینڈ آئی سی وغیرہ ساری انٹیگریٹڈ سرکٹ آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گی جس کا بلب بنانے کے بعد میں آپ آرام سے جو ہے دو سال کی گیرنٹی بھی دیں تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے جو آپ لوگ کا بلب ہے ریڈی ہونے کے بعد میں کچھ اس طرح آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا جس کی روشنی بھی آپ لوگوں جو ہے جبردست دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے بیس وات کے بلب میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے LED کی بات کرنا تو LED میں بھی آپ لوگوں کو بہت ہی ہے ایوی قوالٹی کی تھکنیس کے ساتھ میں آپ لوگ کو SMD LED MCPCV بھی آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گی باکس کا ساج آپ لوگ دیکھیں گے تو باکس کا ساج بھی بہت ہی جبردست ہے اور باکس کی قوالٹی بہت دوستو آپ لوگ دیکھیں گے باکس کی قوالٹی بہت ہی جبردست ہے جو کی جلد ہی یہ گلے گا نہیں جلد ہی یہ باکس خراب ہونے والا ہے آپ اگر کسی بھی دکاندار کو دیتے ہیں یا پھر آپ لوگ خود کی دکان سے اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی یہ جو آپ کا باکس ہے وہ پسیجے گا نہیں کافی لانگ ٹرم میں آپ لوگ کا جو باکس ہے وہ یہ باکس چلنے والا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ سب لوگ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا ساری رومٹیل کی قوالٹی اور آپ لوگ کو ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آگئی ہوگی کیا کیا چیز ملتا ہے اس میں کتنی کیا گارنٹی دینی ہوتی ہے ریٹ کی اگر بات کرنا تو ان سب کے رومٹیل میں ریٹ میں کافی مارجن رہتا ہے ریڈی بلو مارکٹ میں بہت زیادہ کا ملتا ہے وہیں رومٹیل کے اگر بات کرنا تو لگوک آدھے پرائس میں آپ لوگ رومٹیل اس کا ملتا ہے تو اس کو بنانے کے بعد میں بہت ہی آئی مارجن ان میں آپ لوگ کو ملنے والا ہے تو اگر اس کا رومٹیل آپ لوگ کو کسی کو بھی لینا ہے سکرین کے اوپر میں نے نمبر دے دیئے ہیں آپ لوگ ڈاریکٹ لی فون کر کے اپنا جو آرڈر ہے اس کو بک کروا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ڈاریکٹ کمپنی میں آ کر بھی آپ لوگ اس کا مٹیریل یا پھر ریڈی بلو لے سکتے ہیں ایڈریس کے اگر بات کرنا تو ایڈریس ہمارا ہے دلی میں ہماری ایک آفیس ہے ایک مدی پردیس میں ہے دلی کی آفیس کا ایڈریس ہے سترہ وٹہ تین ڈیل ایف انڈسٹرل ایریا موتینگر ڈلی اور مدی پردیس کے اگر بات کرنا تو سیامنگر پورس نیر مورڈر کانویٹ اسکول ڈسٹرک مورینا گوالیر کے نشتے باقی فل لوکیشن آپ لوگو جائے گوگل میپ پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو بہت جل ملیں گے دوستو ایسی ہی اگلی پیاری ویڈیو میں تب تک لیے جہنجہ بھارت وندی ماترم